بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ کا موں کا ذائقہ کڑوا ہے تو بھی آپ یہ میڈیسن آپ کو بتاؤں گا اگر آپ کے موں کا ذائقہ کھٹا ہے تو بھی آپ کو میڈیسن بتاؤں گا اگر ترش ہے تو بھی آپ لوگوں کو میڈیسن بتاؤں گا اس سے پہلے کہ اپنے نسخہ جات آپ لوگوں سے شیئر کروں ہمیشہ کی طرح آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ فرس ٹائم میرا چینل وزٹ کر رہے ہیں یا فرس ٹائم میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو کے نیچے ایک ریٹ کلر کا سبسکرائب کا بٹن ہے اس کو پریس کر دیں ساتھ میں بیل بٹن آئے گا اس کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹفکیشن ملتی رہے سکرین پر آ رہی ہے میری انسٹرگرام کی آئی ڈی آپ مجھے انسٹرگرام پہ بھی فالو کریں انشاءاللہ دالہ آپ مجھ سے وہاں پہ بھی مستفید ہوں گے لاسٹ میں ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور میری ویڈیو کو دوسروں سے شیئر کریں ایزا صدقہ جاریہ تاکہ اور لوگوں کا بھی بھلا ہو سکے اب آتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف اگر آپ کے موں کا ٹیسٹ صحیح نہیں ہے تو آپ کو کیا یوز کرنا چاہیے اگر آپ کے موں کا ذائقہ کڑوا ہے اور آپ کو ہر چیز کڑوی محسوس ہوتی ہے تو ہومیوپیتک کی ایک بہت ہی مشہور میڈیسن ہے چائنا چائنا آپ نے 3x میں لینی ہے کسی بھی اچھے ہومیوپیتک سٹور سے لے لیں 3x میں اگر ٹیبرٹ فارم میں ملے تو اس کی دو دو گوریاں صبح دوپیر شام چوس لیں آپ کے موں کا ذائقہ ٹھیک ہو جائے گا اگر آپ کو یہ ڈرافٹ فارم میں ملے تو پانچ کترے صبح پانچ دوپیر کو پانچ شام کو اس کے آدھی پیالی پانی میں ڈال کے لے لیں تو آپ کے موں کا ذائقہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا اگر آپ کے موں کا ذائقہ کڑوا ہے تو نیکسٹ جو ٹپ ہے وہ ہے کھٹاس کے لیے اگر آپ کے موں کا ذائقہ کھٹا ہے آپ کو ڈکاریں بھی کھٹی آتی ہیں آپ کے موں کا ذائقہ بھی کھٹا ہے اور آپ کو اگر کہہ آتی ہے تو وہ بھی کھٹی آتی ہے تو اس کے لیے جو میڈیسن ہم یوز کرواتے ہیں اپنے کلنک میں وہ ہے نیٹرم فاس میڈیسن ہے نیٹرم فاس آپ نے نیٹرم فاس سکس ایکس میں لے لیں اس کی چار چار گولیاں صبح دوپیر شام اور رات ہر چار گھنٹے بعد موں میں رکھ کے چوس لیں تو آپ کا یہ جو کھٹے والا زیکہ ہے یہ انشاءاللہ چلا جائے گا اگر آپ کا زیکہ بہت پرانا ہے اس کو دو چار پانچ سال ہو گئے ہیں اور آپ جو ہے وہ کھٹاس آپ کے موں میں ہر وقت رہتی ہے تو پھر آپ نے یہی میڈیسن نیٹرم فاس تھرٹی میں یوز کرنی ہے تھرٹی میں آپ اس کے پانچ پانچ کترے صبح دوپیر شام کھانا کھانے سے پہلے یوز کر لیں انشاءاللہ یہ آپ کا اسٹامک بھی ٹھیک کر دے گی اور جو موں میں آپ کا زیکہ کھٹا ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کا ٹھیک ہو جائے گا اگر آپ کو کھٹاس کا زیکہ موں میں محسوس ہوتا ہے تو تھرڈ جو ٹپ ہے وہ ہے کہ اگر آپ کو آپ کے موں کا زیکہ یا آپ کے موں کا ٹیسٹ ترش ہے اور آپ کو ترش ڈکاریں بھی آتی ہیں ترش کیا بھی آتی ہے آپ کو بے قیدہ اپنے موں میں ترش چیزیں محسوس ہوتی ہیں ہر چیز کا زیکہ آپ کو ترش محسوس ہوتا ہے تو اس کے لیے جو میڈیسن میں یوز کرواتا ہوں وہ ہے لائکوکوڈیم لائکوکوڈیم آپ نے ٹو ہنڈرڈ میں رات کو سوتے وقت صرف پانچ کترے آدھی پیالی پانی میں ڈال کر لے لیں انشاءاللہ انشاءاللہ پانچ سے سات دن آپ یوز کر کے دیکھیں انشاءاللہ آپ کا یہ موں کا ذائقہ وہ ترش سے بلکل اپنے نارمل ذائقہ پر آ جائے گا آپ کو ہر چیز اپنے ذائقے میں محسوس ہوگی اور ترش جو آپ کو زبان پر ایک چیز محسوس ہوتی ہے یا کوئی بھی چیز آپ کھاتے ہیں اور ترش محسوس ہوتی ہے وہ آپ کا ٹھیک ہو جائے گا لائکوکوڈیم ٹو ہنڈرڈ سے رات کو سوتے وقت صرف آپ نے پانچ کترے آدھی پیالی پانی میں ڈال کر لینے ہیں نیکس جو ٹپ ہے اور لاسٹ جو ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو ہر چیز کا ذائقہ نمکین محسوس ہو آپ کی زبان پر جو بھی چیز آپ کھاتے ہیں آپ کو ایسا محسوس ہو جیسے اس کا ٹیسٹ نمکین ہے اور آپ کو جو کی آئے یا الٹی آئے اس میں بھی آپ کو نمکین محسوس ہو اور آپ کو جو ڈکاریں ہیں وہ بھی نمکین قسم کی آپ کو محسوس ہو تو اس کے لیے جو میں میڈیسن جوز کرواتا ہوں وہ ہے سائیکلیمن سائیکلیمن آپ نے لینی ہے ٹو ہنڈرڈ میں اس کے بھی رات کو کھانا کھانے کے بعد پانچ کترے آدھی پیالی پانی میں ڈال کر آپ لے لیں اور انشاءاللہ یہ بھی آپ پانچ سے سات دن لیں گے تو آپ کے موں کا ذائقہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا جو آپ کو موں میں ذائقہ نمکین محسوس ہوتا ہے وہ سائیکلیمن ٹو ہنڈرڈ کی ایک دوز روزانہ رات کو سونے سے پہلے لے لیا کریں انشاءاللہ آپ کے موں کا اگر ذائقہ نمکین ہے تو وہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا یہ تھی میری آج کی مختصر سی ویڈیو امید ہے باقی ویڈیوز کی طرح آپ اس ویڈیو کو بھی لائک کریں گے اور ہمارے بتائے ہوئے نسخجات سے آپ فیضا اصل کریں گے اگر آپ کے قرب و جوہر میں آس پاس کوئی پیشنٹ ہے اور اس کو اس طرح کی کوئی پرابلمز ہیں تو آپ اس کو یہ نسخجات جوز کروا سکتے ہیں ایزہ صدقہ جاریہ سمجھ کر آخر میں آپ تمام دوستوں کے لئے تمام سبسکائبرز کے لئے تمام ویورز کے لئے ہمیشہ کی طرح یہ دعا کہ اللہ پاک آپ کو صحت زندی خوشالی تندرستی عطا فرمائے آمین سمہ آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ